رحمہ الرحیم اسلام علیکم امید ہے توام دوست ٹھیک ہوں گے اکثر دوست جنہوں نے مارے مرگیاں رکھیں وہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ان کی مرگیاں ایکس نہیں دے رہی اور اگر ایکس دیتی ہیں تو مطلب کہ دو دو تین تین دن ناغا کرنے لگ جاتی ہیں مرگیاں بیچ میں یہاں پہ بہت مطلب کہ زیادہ ڈیلے کر کے ایکس دیتی ہیں تو آج میں آپ کو گریلو آپ لوگوں کی ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس سے آپ کی مرگیوں کی جو ایکس پرٹکشن ہے وہ مزید بڑھ جائے گی دیسی مرگیوں کی اور جو اصیل مرگیاں وہ بھی ایک دو ایکس یعنی کہ اگر مرگی پانچ دی رہی تو وہ سات دے گی اگر سات دی رہی تو وہ آٹھ دے گی یعنی کہ ان کے بھی ایک دو ایکس کی جو پرٹکشن ہوگی بڑھ جائے گی تو اس سے پہلے میری آپ لوگوں کے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اور میری چینل کو سپورٹ کریں تاکہ نہ میں ادھر اپنے اور برز وغیرہ لے کے آ سکوں ابھی آئے ہیں اپنی برز والی سائٹ پہ تو میں ان کو میں ڈالنے لگا تھا خوراک وغیرہ تو میں نے سوچا کہ ساتھ اس کے ایک ویڈیو بنا کے بھی اپلوڈ کر دی جائے تاکہ نہ جو لوگ جنہوں نے مرگیاں وغیرہ رکھی ہوئی ہیں جو لوگ مطلب کہ اس چیزیں پرشان ہیں وہ لوگ بھی اس چیزیں استفادہ حاصل کر سکیں تو یہ دیکھیں ہمارا محصول اللہ لسانی پیر یہ تقریباً دو تین دفعہ بریڈ کر چکا ہے اور یہ اب پھر بریڈ پر سٹارٹ ہو رہا تھا کہ اس نے مولٹنگ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس نے مولٹنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ بڑی کمال کی مرگی ہے ہماری بلیک اور اس کے ساتھ اب یہ نا وہ تو ایک ویسی دیسی چھوڑی ہوئی ہے انڈو کے لئے وہ جو پیچھے پیر رہی ہے تو یہ ماشاءاللہ پیر ہمارا بہت کلاس کا پیر ہے تو اب بھی ان کو ڈالتے ہیں خوراک وغیرہ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے آپ کے گھر میں زہری بات ہے چائے وغیرہ تو لازمی بنتی ہوگی چائے جب بنتی ہے نا تو چائے کی جو پتی ہوتی ہے ہم لوگ پھینک دیتے ہیں تو اگر آپ لوگوں نے مرگیاں رکھی ہوئی تو آپ کے مرگیاں بالکل کم خرچے میں وہ ایکس دے سکتی ہیں یعنی کہ آپ کو فیڈ بھی کم ڈالنی پڑے گی اور آپ لوگوں کو کوئی خوراک وغیرہ کا خرچہ بھی نہیں آئے گا تو ہمارے تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پتی بھی گھر پڑی ہوتی ہے وہ پتی آپ نے لے لینی اور اس پتی کے اندر آپ نے ایک چمچ خوشک پتی مکس کر لینی ہے پتی کوئی بھی ہو چلے گی خوشک پتی مکس کر لینی اور مکس کر کے اس کو آپ لوگوں نے اٹھے میں ملا لینا ہے تو اٹھے میں ملا لینا ہے یعنی کہ جتنی زیادہ پتی ہوگی اٹھا اس طرح ڈالنا ہے کہ وہ تھوڑا سا مکس ہو جائے پتی بغیرہ تو آپ لوگوں نے اپنے مرگوں کو دینی ہے مرگیوں کو اس سے ان کے ایک صحت اچھی ہوتی ان کو تیمپریچر بغیرہ نہیں ہوتا اگر تھوڑا بہت ہو بھی تو ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا نا ان کے جو انڈوں کی پرڈکشن ہوتی ہیں وہ مطلب کہ صحیح ہوتی ہیں انڈیں بہت زبردست دیتی ہیں انڈوں کا سائز بہت زبردست ہوتا ہے اس طریقے سے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ پھر کوئی چیز مس نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ کال کی پتی ہے یہ پورے دن کی ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ چیک کریں تو یہ پتی ابھی ہم نے یہ ویسٹ ہی ہوتا ہے پھینک نہیں ہوتا لیکن اگر آپ لوگ دو تین مرگیاں رکھ لیں گھر میں اور اپنی پتی کو اس طرح استعمال میں لے آئیں تو ابھی میں نے خوشک پتی تھوڑی سی مکس کر دی اس کے اندر یہ دیکھیں تو ابھی مکس کر دی ونہ وہ بھی میں آپ کو کرتے ہو دکھاتا تو ابھی اس کے اندر ڈال کے مرگیاں کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی ساری پتی ہو چکی ہے یعنی کہ اگر اتنی زیادہ پتی ہوگی اتنی آپ کا اٹھا کم لگے گا میرے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح میں آپ لوگوں کو اور انفارمیٹیو برد کے لیٹر سیل مرگیاں کے لیٹر مرگوں کے لیٹر ویڈیوز بناتا رہوں گا تو ابھی شاید آپ لوگوں کو کوالٹی میری ویڈیو کو اتنی اچھی نہ لگے لیکن یہ آپ لوگ یہ کر کے دیکھیں یہ والا نسکہ انشاءاللہ آپ کی مرگیاں بہت زبردست ایکس دن لگ جائیں گے دیکھیں دوستو میں نے اس میں ان کی دانا وغیرہ بنا کے رکھا ہوا میں نے مکس وہی ڈال کے یہ مکس کر دیا یہ پتی اس میں نے مکس کا ڈالی ہے اب ایک تو یہ بہت شوک سے کھائیں گے تو دوسرا یہ ان کے لئے بہت زبردست ہوتی ہے جن مرگیوں پر چربی چڑ جاتی ہیں اور وہ ایکز نہیں دیاری ہوتا ہے یہ مرگیوں کی چربی کام کرنے کے لئے بہت زبردست چیز ہے اگر آپ لوگ یہ ٹریٹمنٹ کریں تو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے اپنے لسانی پیر سے اس کے بعد جو ہم ہیرہ کراس کروا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دریا آگئی ہے یہ دیکھیں کتنی شوک سے کھا رہی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ہمارے ہیں دو مرگیں بہت لڑنا شروع ہو گئے ہیں پٹھے تھے ان کو نا یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ انہوں نے لڑائی شروع کی ہوئی آج کل تو ان کا بھی لاج کرنا پڑے گا ابھی ساری مرگیوں کا میں نے یہی دانہ ڈال دیا ہے تو وہ اس مرگیں وہ گھوم رہے ہیں بلیک والا یہ پٹھے جو ہیں ان میں سے یہ لڑنے لگ گیا اس نے مار مار کے ان کو بڑا زلیل کیا ہوا تھا تو میں نے اس کو باہر نکال دیا ہے وہ دیکھیں وہ باہر گھوم رہے ہیں تو اب یہ ان سب کو میں نے ڈال دیا ہے اور ماشاءاللہ پٹھیاں بھی ہماری جو ایکز پر ریڈی ہوئی ہوئی ہیں تھوڑے دن کے اندر میں بڑے مرگے کے ساتھ ان پٹھیوں کو بھی ملا دوں گا تو پھر ان سے ہم بریڈ لیں گے یہ دیکھیں کبوتروں کو بھی میں نے وہی دانہ ڈالا ہے جو بھی میں نے بنایا ہے چائے کی پتی والا وہی دانہ ان کو بھی سب کو میں نے ڈالا ہے ماشاءاللہ بڑے خوش ہو کہ کھا رہے ہیں اور اس سے یہ بخار نزلہ زکاں بہت کام ہوتا ہے اگر یہ پتی ویڈے ڈالتے ہیں میں نے اب لوگ تو